میں پانچ دوست بنائے ایک املی دو املی تین املی چار اور پانچ کسی نے پوچھا تم کیا ہو کسی نے پوچھا تم کون ہو میں نے کہا میں چھٹی املی سر کا سہارا کبھی کبھی لیتا ہوں مردو کی قادر میرے پریسیڈنٹ جو خیدرواد کلپ کھلنے والے تھے میں صرف ایک امید تھی کہ میں پنگ پاؤنگ میں اپنے آپ کو چمپئن شو کروں گلی میں بہرحال میں چمپئن تھا مگر لیڈیز چمپئن میں میں جیتا بہاتو یارجن کلپ بہاتو یارجن کلپ میں میرا لام اور میرے چچا کا نام انشاءاللہ آپ لوگ گونیں گے دیکھیں گے اور سنیں گے بہاتو یارجن کلپ اور سیراج خان جو میرا کسٹم آفیسر ریٹائرڈ ہے ان کا کلاسمنٹ تھا میرا ایجاز ایمیل اے کب چھوٹا پھائی ان کا بھانجا یا بھٹی جا تھا میرا بچپن حیدر آباد گلیوں میں طلاب کے کٹھے کے پاس مغل پرے کا مہن یا خود پرے کے بھائی کیا ہی اچھا تھا صرف طلاب کا کٹھا بیچ میں تھا جس میں میں ڈک ٹینٹ ہے اور ہم گلی ڈنڈا کھیلتے تھے ہم کو کرکٹ کا شوق تو تھا لا الہ الا اللہ کرکٹ کا شوق تو تھا مگر میرے کو اور بھائی کو کرکٹ کھلانا ایسا تھا مجھے اور رئیس کے ساتھ کرکٹ کھلانا ایسا تھا جیسے ہی نے کھیلا آج کرکٹ میں ایک نظر میں دل بیچارہ ہوگیا تو یہ اگلی ڈنڈا جس کا امویے سے بول دیا مگر یہ ہے کہ ہے ہمارے بچپن کے کھیلتے تھے جیسے چھٹی سنگھ کہتا ہے بچپن کے مو اور جو کہتا ہے کاغذ کے پور یہ اردور کا شاعر نہیں ہے یہ صرف گلوکار ہے اس کو کنگ آب غزل کہتے ہیں دلی میں بیدی اصر کو کہتے ہیں کنگ آب غزل آب پاکستان میں دونوں کی آواز میں آپ کو اپنی آواز ملا سکتا ہوں لیکن اپنے کیونکہ کسی نے کہا بھائی آپ جو ہے نا چاردیس سال سے پہتاردیس سال سے بغیرہ بغیرہ میرے ساتھ رحمان اور رحیم نہیں سمجھا تھا اللہ کی رحمانیت مجھ پر آئے گی لیکن یہ لوگ پھر بھی مسکر آئے گی کیا یہ اچھا کیا یہ خواہ پی نہیں ہے اردو کے تعلق سے مہدرے ہیں مہدر موزیس یورانر منصر صاحب میں آپ سے سچ کہنا چاہتا ہوں اردو اس وقت بیوا ہو رہے گی جتنی بیوایں میری ایج کی ہیں اوہے لگا بے کتنے اچھے رائٹر ہیں عدب اور شاعری پہ آج میں پاکستان نیوز پڑھ رہا تھا ہمارے مستقبائی اس کے پہلے صفحے پہ ایک بیوا کو دیکھا آپ اسے سلسائے دیں اس کا درد بھارا افسانہ آپ بڑھیں گے کتنی بھائیں آپ ضرور پڑھیں گے کیونکہ آپ بھائیں آپ ضرور پڑھیں گے عزیز خطیب ہوا کرتے تھے یہ بھی ایک اردو کا شاکار ہے کہاں کے تھے یہ آپ سب کو 99% جانتے ہیں میں اس محلے میں رہا ہوں کراچی میں میگریشن کے بعد میرا پہلا میگریشن 54 میں ہوا میرے والد میں انتظار ہوا میوہ شاہ میں دفن تھا بہت سے سنو کراچی میوہ شاہ میں میرا باپ دفن کیا برا کیا ہے پانچ سار کی عمر کی عزیم ہوا کیا میں اردو سے دور رہا ہوں بھرگیشن میں پاکستان سے جب میں امریکہ میں کودا تو امریکن جہنے لگے کہ کہاں سے آیا ہے میں نے کہا تھا ایگلیز لینڈ کالا بھی ڈر گیا گورا بھی ڈر گیا ایک گوری پولیش میرے ساتھ تھی مائیکل ریسار سوٹل میں لطیب بھائی آپ غور سے سنیئے کہ میں جانتا ہوں مجھے حسد ہے جسے ڈاکٹروں کے میاں پیٹ کے میں مجھے بھی حسد ہے کاش کے مجھے بھی ایک ڈاکٹر نہیں ہے لیکن یہ یتیم یسیر کو کون دے تھا مجھے نرس بھی وہ نرس نہیں تھی وہ میڈیکل تیکنیشن تھی میڈیکل تیکنیشن تھی میڈیکل تیکنیشن تھی پولیش تھی پولیس والی تھی بھیکٹ پہ میرے ساتھ کام کرتی تھی مجھ سے کہنے میں بھی میں نے کہا کیا کہ رہی ہے لنڈا کیا کہ رہی ہے لنڈا لسن ٹو می جو آپ نے دیکھا ہوگا لنڈا لسن ٹو می ایک ٹھائی سار کا بچہ اپنے ماں سے آرگومنٹ کر رہا ہے ایک ٹھائی سار کا بچہ ماں سے آرگومنٹ کر رہا ہے لنڈا لسن ٹو می میں تین سال تک بات نہیں کر سکا میری ماں پرندوں کا جھوٹا مجھے پھلایا کرتی تھی کہ یہ بولے اور جب بولا تو میں گانے نہ کرتی اور جب میں بولا تو میری لہنے دعوودی کا چالنج ہے کوئی اس وقت نہیں کر سکتا میں کہتا ہوں یہاں کہ بلوکار ایزارفاد کے حمام کو چالنج کر سکتا مجھے ڈسکرمنیٹ کیا گیا ایک بار مکرم بھائی ایک بار مجھے اسٹیج پر نہیں لایا گیا تو مجھے اسٹیج پر پودھنا پڑا The Eagle is Land اور جب میں نے سنایا تو ابتقار نصیم بھی گانے لگی وہ کمبخت ہوتے لنگانے کی وہ بھی ناچنے لگی You know what I mean تو یہ تھا ایک سر سرگمڈ میں راگ رنگ کلا آئکاڈیمی میں سڑکت ہوا تھا ہیدر آباد میں یہ لوگ کو معلوم ہے راگ رنگ کلا آئکاڈیمی میرا بھائی جانتا ہے ان کا پتیجہ میرا کلاس میں ڈ رہا پرائمری سکول میں مجھے اسکول میں مغیاس الدین صاحب ایک کانگریس کے ہمیشہ ہارنے والے تھے میں ان کے گھر کے سامنے رہتا تھا نیم کا جھاڑ تھا نیم کے جھاڑ کے نیچے چھت سے سونے والا پانچ سال کا یتیم جب گانا سنایا تو مجھے میرا سیلیکشن ہوگا جب امریکہ آیا تو میں روتا ہوا آیا کہ میں مکہ کو کیوں چھوڑ کے آیا دوسرے تیسرے سال میں لوگوں کو لیگ کر آیا اور چالیس سال ہو چکے ہیں میں آسان منصف کے انصاف کرتے ہو ہوں اس آج کے بیان کو منصف میں چھپا دوں کیا خیال ہے کیا خیال ہے اور اس بیان کے بعد میں آپ کو ایک ناعت کا ایک کپلٹ سناتا ہوں شاید یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ہمیشہ پالی ووڈ کا سوارہ لیتا ہوں نہیں 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 میں ہالی ووڈ کے قریب چالیس سال رہا ہوں یعنی امریکہ اور پالی ووڈ یعنی ہندوستان ہندوستان میں شاید میں دس سال رہا ہوں کدھر دس سال کدھر چالیس سال ہو گئے ساٹھ سال پانچ سال ادھر ادھر کر لو کیونکہ اکثر ہیدراباد باگوں کی ڈیٹا پڑھ سہی نہیں ہے اردو سہی نہیں ہے تو عدب کے لحاظ سے میں عدب سے کہہ رہا ہوں کہ میں عدب اور شاعری کا سہارہ والی ووڈ کا اس لیے لیتا ہوں کہ یہ دن کی سیکنڈ جنریشن اردو کو بھول گئی ہے یہ کنٹیمنیشن ہوا ہے میرے لحاظ ہم ان بچوں کو اگر میں اردو کا ٹیس لینا چاہوں تو نموت فیصد فیر ہو جائیں دس فیصد ہو سکتا آس تو نات کا کپلٹ میرے خان صاحب مجھے اجازت دے رہے ہیں آپ کی اجازت منصف مگر یہ نات چھوڑے گی فیس بک پہ جائے گی اس کمبخت اتقار نسیم کی گرڈ فرینڈ جو تھی اس کے ساتھ میرے جو فیس بک میں گانا گیا ہے اس کو آپ نکال چھوڑیں گے سنسر ہو جائے گا اور آپ میں معافی چلتا ہوں کہ کبھی میں ناش نہ ہوں کبھی میں ناش نہ ہوں تو میں اس کی معافی چالتا ہوں مجھے کیوں کہ کنگ عبداللہ ناش سکتا ہے نیشنر ٹے پہ موجودہ کنگ ساڑھے چھ فٹ کا آدمی ہے جب دو فٹ اچھلتا ہے تو ساڑھے آٹھ فٹ ہو جاتا ہے کنگ عبداللہ ناش سکتا ہے تو تخیر پان کیوں نہیں ناشے جو یوسف سے یہ کیوں پخی بھائی پخی بھائی میٹ کر وہ ناعت سنا دیں اللہ حافظ اب مجھے کسٹم والی بھی یہی بھر رہے ہیں کورمن آفیسر بھی یہی بھر رہے ہیں تو مجھے ضرور میں میں کھڑے رہ کے سنا ہوں گا کیونکہ عدب کا تخاذہ لے گا اللہ حافظ مجھے بھائی